آپ اس کے بالکل اٹھ چلتے ہو خواب دیکھنے میں بندی نہیں ہے لیکن تبعیر خواب ہو دیکھو جس کی تبعیر آپ کے بس میں ہو یا اپنے آپ کو اتنا نایاب کر لو کہ پوری کانات آپ کی لئی تڑپے اس کے لئے جلال آپ کو اس کا اٹھنا موضوع ہوئی ہے کہ آپ کو آپ کے ہنر کا بھی پتہ ہو اور وہ ہنر کہاں اس کا مار کرنا اس کا بھی پتہ ہو خانی ہنر کا پتہ ہو جانا میں کوئی کمال نہیں تو اگر آپ کو ایسا ہو گیا تو پھر اور جا وہ ختم ہوگا ہے تو آپ کیوں بڑا خوبصور شیر ہے تو سامنے آ میں سجدہ کروں تبلطف ہے سجدہ کرنے کا تو اور کہیں میں اور کہیں ترے نام کو سجدہ کون کرے یہ اور کہیں وارا مسئلہ نا یہ اقبال کا پالتے ہو شیر ہے قلابہ کر رہے ہیں نا طرح سے یہ میرے سامنے آ پھر میں جو آپ اس کو دنیا میں لے جاتے ہیں جو لوگ شاعر ہوتے ہیں تو آپ نے محبوب کی بات کرتے ہیں جب کچھ جیس سامنے آتی ہے تو اقبال کہتا ہے سجدہ کا بطل زمین میں متھا ٹھیکنا نہیں ہے اور کوئی جیس جس کو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہو تو جب آپ اس کو حاصل کرنے گی یہی سجدہ ہے اقبال کے لینے میں سجدہ ہم کیوں کرتے ہیں اللہ سے گھڑا کے دعا مانگ نہیں کرنے گی کیا جو آپ لینا چاہتے ہیں تو قبال کہتا ہے پجائے غیبی چیزوں کے ایسی چیزیں کرنے کے اگر وہ جیزی سامنے آ جائے تو پھر دو دفعہ سجدہ کرنے کا سجدہ کا بطلب ہے جھوک جانا یعنی وہ چیز مجھے مل گئی اللہ کا شکراتہ کر رہا ہوں تو یہ جو وہ سامنے کا ذکر ہے یہ ہے کلہ معقوض جب آپ کا اقس بولنا شروع ہوتا ہے اقس کسے بولتے ہیں وہ تو بے جان چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ بلواتا ہے کہ آپ کو اتنا عظیم کر دیتا ہے کہ وہ دنیا جہاں کی انرجی آپ کو دیتا ہے اور وہ انرجی جو ہے وہ جو کچھ آپ جاتے ہیں وہ لے گیا آتا ہے اس کے مزار آمسور پر ایک اور حقائط ہے کہ ایک باپ جو ہے چھوٹے بچے کو اپنے لے گیا وہ بہاڑیوں پر دار کر رہے تھے بچہ بہاڑیوں پر درمین گر گیا اب وہ باپ اوپر اڑا ہے کہاں چلا گیا بچہ بہاڑیوں کے سینٹر میں آپ نے آپ کو پتا بہاڑیوں کے درمین میں کچھ چیزہ بولتے ہیں بچہ بہاڑا درگیا بچہ درگیا بچہ بہاڑا دھرگیا کہ شاید ہم کو جن کیلی لوٹ جن کیلی لوٹ ہوتا ہیں وہ مجھے کھانا جائے ہیں چھانا کو پتا جا کہ بچہ سے گرا ہوا ہے وہ بچے کو پکڑ لیا تو بچہ بہاڑا خوف صدر تھا وہ اس نے کہا کیا مسئلہ ہے اس نے کہا اب بھائیوں کے بات آمیں آپ کو بات کر کے دیکھو وہ بات کیا بچہ بے درگئے اور انہوں نے کہا ہے یہ بات جو ہاں نے سمجھا نہیں آپ کو وہاں گھر جا کے سمجھاؤں گا تو گھر جا کے انہوں نے سمجھایا ابھی جو نے کہا کسی نے فریکس پڑھی ہے ساؤنڈ اور ایکو اور وہ جو پہاڑی کو جنمیان ساتھ جو ہوتا ہے اس فریکس میں ایک پریکٹی کلمہ رہے ہے ایسی میں نا بلاسی اور ساؤنڈ یہ دیلنس پرامنا ہوتا ہے پہاڑی کو جنمیان جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو جب ہم کنورٹ کرے فریکوینسی میں تو آپ کی جو نیچل فریکوینسی ہے نا غائبی سننے کی حالت اس کے محس کر جاتی اس پر ایسی نا سوی آتا ہے اور یہ نیوٹن کا تیسرا نونا ایکشن ریکشن برابر ہوتے ہیں وہی بات ماہ کر رہا ہوں تو انہیں سمجھایا کہ بیٹا یہ جیر کسی مثال کو ذہن میں رکھو جو تم بولتے تھے وہی واپس آتا لہذا یہ دنیا کا حصول ہے جو جیر تم نے حاصل کرنی ہے پہلے دنیا کو وہ دو پھر وہ آسل ہوگی پاکستانی قوم دوسری سے ڈرامی واضح پر لگی ہوئے دینا کچھ ہے دینا دھر کچھ ہے اور دوسرا ہر آلا چیز ہے اس کو دیکھ جاو کہ موں میں پانی آتا ہے تو اس کو دوے بیمکلی چاہیے چھکو چڑھنا چاہیے اس کی جیر باکچی جیرے نے پیدا کی یہ ان کا والی مرس کون ہے تو یہ جو میں نے بھی قریشن پول رہی ہے پہلے سالت جن کے اقابل دو ہو جاؤ وہ خود بہت آجائے گی پاکستانی کیا ہے جیدو ٹونے کر کے جیدیں حاصل کرتے ہیں تانگیں توڑ دیتے ہیں رشو سوارے سے حاصل کرتے ہیں سوارجوں سے حاصل کرتے ہیں ان کی قدر اس لیے نہیں ہوتی ہے کیونکہ قدر نہ کروانے کے لیے دو لفظ بڑے اہم ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں مس انٹرپیشن ایک کو ہم کہتے ہیں مس ریپریزینٹیشن اس کے بعد انٹرپیشن آتی ہے مس ریپریزینٹیشن ہم کہتے ہیں کہ گلت تصویر کشی تصویر کشی آپ میرے نقشہ گلت منا کیا جاتے ہیں بلکر آپ کہتے ہیں میں بڑے بور آدمی ہوں میں آگر ایک کو دو چال نکی کی باتیں کر دوں گا آپ کو دماغ غراب ہو جائے یہ چکر دہ رہا ہے حالانکہ میں ہوں ہی ہے این ممکن ہوں ہی اچھا لیکن آپ کو دماغ میں کی تصویر میری کسی نے بنا دی جائے یہ گڑا گھر کر رہا ہے ہمارے بولوی اور ہمارے ساتھ کا بھی ملت کے ساتھ میں کسی گھر یاد نہیں کرتا میری اگر کسی کو شکل بھاندنی ہے آپ کو برکلا دے اوہ خان صاحب کو پڑے کچھ نہیں ہوتا نہیں جانا ان کو کچھ نہیں آتا جب آپ نے ذین ہی یہ بنا لی ہے میں جو بردی کرتا ہوں یہ ایک نفسیات کی تھیوری ہے انسان بڑا وطرنا کسیم کی چیز ہے اس کا ہم کہتے ہیں بندہ جو چاہتا ہے وہ ہی اس کو ملتا ہے کہ وہ ہی ہو جاتا ہے جب آپ پرگرام میں یہ بنا گیا ہے کہ میں بڑا بڑا آدمی ہوں تو پھر بھی تبلی کیا کرے گی اس کو ہم کہتے ہیں مس ریپریزنٹیشن غرل تصویر کشکی دوسرا جو بیڑا کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام یا حفظہ کرام وہ ہے مس انٹرپیٹیشن غرل تشریف گھرنوں خلاصوں نے کچھ اور پڑھتے ہیں آپ کو کچھ اور بتا دیتے ہیں آپ اس کا باس یا حفظہ کر بنا دیتے ہیں تو بجائے علم پھیل لے کے علم کی جگہ غلال سے پھیل رہی ہے نالج جو ہے اس کی عرقی ڈیفنیشن یہ ہے تو نو دائی سال وہ جو میں نے سٹارٹ لگیا تھا اپنی اصلیت کو پیش چالنا اپنی حقیقت کو پیش چالنا بندہ علامہ کہ اللہ نے کعالات میں کیوں پیدا کیا اس کا مقصد کیا ہے کیا وہ مقصد برا کر رہا ہے نہیں کر رہا نہیں کر رہا تو کیا وہ نہیں ہوتا ہیں کر رہا ہے تو کیا تو انہی آتا ہے اور اس کے بعد نبی علیہ السلام تھوٹی سی حدیث ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پہش چان لیا اس نے مجھے پہش چان لیا اس نے مجھے پہش چان لیا اس نے آپ کو پہش چان لیا تو یہ مراج ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں اشرف المخلوقات کتنی مخلوقات کائنات میں آ چکی ہیں یا آنے والی ہیں یا آئیں گی سب کا سردار آئیے تو یہ ذریعہ ہے اللہ تک پہنچنے کا جس لب اس نے اپنے آپ کو پہش چان لیا پھر آپ کے ڈریک ڈائلنگی چروی جاتی ہے ڈریک ڈائلنگ کسی وی صدی کے ساتھ یہ ہے کہ بلیک ہول وائٹ ہول کے درمیان ایک وارم ہول ہوتا ہے واقعہ مراج جو ہے یہ اگر آپ کا بلیک ہول زمینہ وائٹ ہول آزمانہ درمیان میں وارم ہول پیدا کر رہے ہیں تو ٹین ٹو دی پار مائنس فیفٹین سیکنڈ میں آپ کائنات سے واپس آسکتے ہوگئے یہ جو واقعہ مراج میں تھا کہ کنیاں لڑ رہی تھیں اور سارا کوئی یہ اب چھوڑی ثابت ہو گئی ہے کہ سیفن آئیکن نے جو کام کیا ہے اس میں ایسا ممکن ہے اگر آپ یہ بلیک ہول ہے وائٹ ہول ہے درمیان میں وار بول بنا دیں تو اللہ تعالیٰ کی درمیان اور ہمارے درمیان سرنگ بن جاتی ہے اور سرنگ میں آپ جا سکتے ہیں بڑے آرام تھے اس میں مضامت نہیں ہوتی ایک باؤں آپ کے ایزار ایک ایزار بھی ہو سکتا جا تو یہ اصلہ واقعہ ہے سائنس نے ماری فزیکس نے یہ ثابت کر دیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گریویٹیشن ویم یا گریویٹیشن ڈسٹوربن اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کائنات میں قوت ہی ایک ہے جس کو ہم گریویٹیشن پوست کہتے ہیں اس کا پہلے ہم کہتے ہیں جس کو ہم گریویٹیشن پارٹیکل ہے اور اس کا نام ہونے پہلے یہ گارڈ پارٹیکل ہے کہ اللہ سے کون فائل ہے کون سے کوئیسی چیزیں بنائی ہے جس میں سارا کچھ ملکن ہوئا یہ چیزیں بیٹھا اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کو دنانے ہوئی پتہ کرنا بہت ضروری ہے اور یہ ایمیج جو میں نے بات کیا ہے ایمیج سکت مراز آپ کا پڑتا ہو رہا ہے جو کائنات میں جوڑوں کا دکھل کیا ہے میں کہتے ہیں کہ میرا ہے ہم شکل کوئی اور ہے پتہ نہیں کہاں ہے تو یہ پھر اور آگیا ہے اور آپ کبھی بہت کریں آپ کی باڈی پر کرنے پاک کا موضوع انسان کیوں بہت رہا ہے کرنے پاک کوئی کروڑوں موضوع بن سکتے ہیں گولیویوں کو یہ بتانا چاہیے کرنے پاک کوئی ایک بارے میں کروڑوں چیزیں دکھا دکھا ہے تو یہ اُت کے دوڑٹا آپ کو بن سکتے ہیں اس کا مضرہ ہے انسان میں کوئی ایسی چیز اٹھی ہے وہ انسان ترمیان میں ہے وہ اقوال کا شیر بڑا خونس ہوتا ہے وہ آپ کو ہٹھا لگا جاتے ہیں آپ بھی لگا جاتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی عمل کی بیٹیس چیر کی بچے کیوں اس یہ دیس ہے انعمال عمل بنیاد عمل کا داروں در نیتوں پہ ہے پاکستانی کی سب کی نیتیں کھوٹی ہیں کیسے لیے جب ان کی عمل ہی کھوٹے ہیں تو پر اقوال کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے اگر آپ کی عمل ہی کھوٹے ہیں عمل ہی کھوٹے ہیں تو آپ کی زندگی بنے گی کی بگڑے گی پھر آگے اقوال کہتا ہے جنت بھی جہنم بھی نیت ساور کو عمل اچھی ہوں گے جنت میں چلے جاؤ گے نیت کھوٹی ہوگی عمل بوری ہوں گے جنت میں چلے جاؤ گے دوسرا بیسہ ہے اس کے بزیادہ وضاحت کرتا ہے یہ خاکی اپنی فطرت میں خاکی انسان کو کہتا ہے آپ بیٹی سے بنے ہیں کہ خاکی اپنی فطرت میں بظاہر انسان کچھ بھی نہیں ہے نہ نوری ہے نہ ناری ہے نوری ذکر کرتا ہے اقوال فرشتوں کی طرف کیونکہ وہ نور سے بنے ہیں اور ناری شیطان آگ سے بنے ہیں تو اقوال کہتا ہے کہ یہ بندہ بزاتے خود نہ فرشتہ ہے نہ شیطان ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہے کیا اقوال کہتا ہے اوپر والے بیسرسز کو ملاو اگر بزے کے نیت صاف ہو اور وہ نیک عمال کرے تو فریقہ فیرت انسان بن جاتا ہے اگر نیت میں کھوٹ ہو یعنی نوری بن جاتا ہے اگر نیت میں کھوٹ ہو ہمارے اچھے نہ کرے پھر شیطانی صرف انسان بن جاتا ہے یعنی کمانڈر کنٹرول اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے اس کو اسلام میں کہتا ہے نہیں ہے انہوں گن کر کومر بل مروح اچھے کام کی تلقین کرو برے کاموں سے روکو یہ تبریگوالوں کو کام ہونتا ہے نہ کہ ہلوہ پوری کس نے دینا ہے کہاں سے پیسے آنے ہیں ویلے کہاں سے آنے ہیں کبھی کس نے خوالیاں آتوں کی ویلے کرائی تھی کبھی خوالیاں آتے ہیں گانوں کی طرز پر آئی تھی کس طرح آپ لگے ہوئے ہیں اللہ سے آپ مانگتے کیا ہیں جب آپ کامیل ہی کرتے ہیں جو وہ کہتا ہے مانگو تو تھا میں برد گیا آپ کو کہتا ہوں یہ سوال پرچے میں آنے یاد کر لو پھر میں نمبر دوں گا آپ سوال ہو جائے سوالی آت کرنا ہے اور آگے سے ٹوٹ پڑاک باتیں کرتے ہو میں نمبر دوں گا نہیں دوں گا جب دنیا میں جناس آگیا طریقہ ہے اس پر ایمولیشن روز ہم کہتے ہیں یا ایس او پیز کہتے ہیں سرنڈل اپریٹن پروسیجر یا ٹی او آر ٹرم آر افریرم کہ جب ہم شرائط رکھا رہے ہیں کہ شرطوں کو پورا کرو پھر یہ ملے گا تو ہم کہتے ہیں تو ہم نے شرطیں نہیں پوری کرتے مجھے دو وہ تو ممکن نہیں تو یہ جو قرآن پاک میں ادار دکھتے ہیں انسان کا اس کا مطلب ہے قرآن پاک کتنی بڑی کتاب اللہ کو ناظر کرنی پڑی انسان میں اتنے چلنتر ہیں اور قرآن پاک میں کتنا کچھ بیان کیا وہ انفرنٹ موضوع ہیں خراب سیرت و نبی پڑھتے ہو سوامی آدمی پڑھتے ہو سیرت و نبی پڑھتے ہو جس میں سوٹی موسیقی موسیقی